اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل کیمپیوٹر سکل لرننگ تو آج کا ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارے پاس لیکچر نمبر تھرٹین تو ویڈیو کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ تمام کی تمام ایڈیوکیشنل انفارمیشنل پلس ٹیکنیکل ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلتے ہیں آج کا ویڈیو کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اب ہمارے پاس سرچبار میں آ جائیں گے میں یہاں آفیس ٹائپ کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس آفیس فائل اپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آفیس فائل میں ہمارے پاس جو ٹیب ابھی تک ہمارے پاس جس ٹیب کو ہم سٹیڈی کر رہے تھے وہ تھا ہمارے پاس انزرٹ ٹیب تو انزرٹ ٹیب میں ہمارے پاس ہم نے تمام کے تمام گروپس جو تھے وہ سٹیڈی کر لیا تھے پیجز ٹیبل ایلسٹریشنز لنکس ہیڈرز اینڈ فوٹرز ٹیکسٹ پر جو ایفیکٹس لگتے ہیں اس کو بھی ہم نے سٹیڈی کر لیا تھا کمپلیٹلی تو آج اگر آپ لوگوں نے یہ اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو یہاں آپ کو رائٹ سائٹ پر ویڈیو کی رائٹ سائٹ پر اوپر آپ کو نوٹفیکیشن شو ہو رہا ہوگا اس میں تمام کی تمام پلیلیسٹ موجود ہے لیکچر 1 سے لے کر لیکچر 12 تک اور 13 تو آپ ابھی ویڈیو کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اس میں تمام پریویس لیکچر میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کس طرح کون کون سے ٹولز کو سٹیڈی کیا اور ایکسپلین ڈیپلی سٹیڈی کیا اور بہت انتہائی ایزی ویڈ میں تو آج جو ہمارے پاس ایک ریمیننگ گروپ رہتا ہے وہ ہے سیمبلز دیکھیں یہ لاسٹ گروپ ہے ہمارے پاس سیمبلز کا اس لیے یوز ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں آرٹ پریس کرتے ہیں ہم نے انزلٹ ٹیپ میں آنا ہے تو اس کے لیے ان ہے اب انزلٹ ٹیپ کے بعد ہمارے پاس جو سیمبلز کا گروپ ہے وہ ہمارے پاس ای سے ایکویشن آ رہے ہیں اور یو سے سیمبلز آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایکویشن کو سٹیڈی کر لیتے ہیں کہ ایکویشن ہمارے پاس کیا چیزیں دیکھیں دیکھیں ادھر آپ لوگوں کو سکرین پر شور بھی ہو رہا ہوگا کہ ہمارے پاس تمام وہ ایکویشن جو کہ کریٹیکل ایکویشن ہوتی ہیں اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو کسٹومایز تو وہ ہمارے پاس تمام کی تمام ہے ہمارے پاس ایکویشن موجود ہیں اس میں ہم کس طرح کسٹومایز کرتے ہیں ایکویشن کو بناتے ہیں کوئیڈرائٹک فرمولا بھی پڑا ہو رہا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ایکویشن بھی پڑی ہو رہے ہیں سائن فرمولا بھی پڑی ہو رہے ہیں ہم اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں میں اس کو سلیک کرتا ہوں اب اس فرمولے کو اپنی مرضی سے کسٹومایز بھی کر سکتے ہیں اس میں چینجز لانی ہو ایک ویلیو رکھنی ہو دو ویلیو رکھنی ہو تمام کی تمام وہ اس میں ہم خود سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیمبلز اب دیکھیں سیمبلز کسٹومایز ہوتے ہیں مینز ہمارا کوئی ٹیکسٹ ہے یا ماتھمیٹکل فارمیٹ ہے اس میں ہم نے سیمبلز ایڈ کرنے ہیں تو یہ تمام کے تمام ہمارے پاس سیمبلز موجود ہیں مور سیمبلز پر جائیں گے تو آپ کو ایک سکرین ویو ہوگی جہاں پر تمام کے تمام سیمبلز آویلیبل ہیں یہ دیکھیں اپنی مرضی سے ہم کوئی سیمبل بھی اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں ہمارے پاس ہر سیمبل دیا ہوئے اس میں اوکے نیکسٹ ای تنک کہ آپ لوگ کو اس کا پتہ چل گئے وقت ہمارے پاس ایکویشنز کس لئے یوز ہوتے ہیں اور سیمبلز کس لئے یوز ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیپ کی طرف اور نیکسٹ ٹیپ جو ہے ہمارے پاس ہے پیج لے آؤٹ تو پیج لے آؤٹ کس طرح سٹارٹ کریں گے آرٹ اس کے بعد ہمارے پاس پیج لے آؤٹ کے لئے پی آرہا ہے جیسے میں کلک کروں گا تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گا اس میں ہمارے پاس تھیمز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں پہلے سب سے پہلے تو گروپس کو سٹیڈی کر لیتی ہیں ہمارے پاس اس میں پہلا گروپ ہے تھیمز کا نیکسٹ ہمارے پاس پیج لے آؤٹ دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس پیج سٹ اپ اور تھرڈ ہے ہمارے پاس پیج بیکگراؤنڈ فورت ہے ہمارے پاس پیراغراف اور فیفت ہے ہمارے پاس آرینج ہمارے پاس اس میں فائف گروپ ہے یہ تمام کے تمام ٹیکسٹ پر ایمیجز پر اپلائیڈ ہوتی ہیں تو چلیں سب سے پہلے تو ہم ٹیکسٹ کو اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کون سے ہے ٹیکسٹ کو دیکھ لیں فار ایکزیمپل یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے اس کو میں کپی کر لیتا ہوں یہاں تک تو سی کپی اس کے بعد یہاں جاتے ہیں اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کلرز تھیمز پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمارے پاس اس میں کون کون سے تھیمز دیئے ہوئے تو آلٹ پی نیکس ہمارے پاس تھیمز کے لیے ٹی اور ایچ ہم سیملٹینیس کے کیا پریس کریں گے ٹی اور ایچ تو دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرینٹ قسم کے اس میں تھیمز آ گئے ہیں تو ہم کیا کر لیں گے یہاں سیلیک کر لیں گے کنٹرول اے نیکس ہمارے پاس آ جائے گا تھینز پر خلو میں آئے فاؤنڈری میں آئے تمام کا تمام تھینز یہ دیکھیں اس فارمیٹ میں ہمارے پاس آ گئے اگر ہم اس تھینز کو مزید چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہ ہو بلکہ اس فارمیٹ میں تو وہ ہمارے پاس اس فارمیٹ میں آ جائے گا تو تھینز ہمارے پاس اپلائیڈ ہوتے ہیں نیکس آ جاتے ہیں ہمارے پاس کلر ہمارے پاس کلر کون سا اپلائیڈ ہو ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹیکس پر یا اس پر تو ہمیں شو نہیں ہوگا اگر ہمارے پاس بیک گراؤنڈ اس پر کلر ہوتا تو وہ ہمارے پاس شو ہوتا کہ ہمارے پاس کس طرح اس میں چینجز جا رہے ہیں ٹھیک ہے نیکس آ ہمارے پاس فانٹ فانٹ کا آپ کو سب سے پہلے فسٹ ہوم بار میں بھی دیا ہوئے اگر آپ ہوم بار سے اس کو چینج نہیں کرتے تو آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ یہ دیکھیں فانٹ ہمیں دیئے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ پیشن کے فانٹ ہیں اب یہ use کرنا چاہتے ہیں یہ use کر لے نیکسٹ سیوک بھی ہے فلو بھی ہے یہ تمام کے تمام وہ فانٹ ہیں جو ہمارے پاس فسٹ ٹیب میں موجود ہیں تو ہمارے بس آفیس جو آ کیلیبری فانٹ ہے ہم اسی کو use کر رہے ہیں نیکسٹ ایفیکٹس ہا رہے ہیں ہمارے پاس ایفیکٹس کون کون سے ہیں دیکھیں یہ تمام کے تمام وہ ایفیکٹس ہیں جو کی ایمیج پر لگیں گے ہمارے پاس ایمیج کس طرح شو ہوگی back to front ہے back رو ہمارے پاس back to screen آج 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 ایفرنٹ رو ہمارے پاس خلو میں change ہوگا تو next آج next above ہمارے پاس جو گروپ ہے ہمارے پاس page setup پیج setup کیا چیز ہے page setup یہ most important ہمارے پاس point ہے دیکھیں for example میں اس میں میں ڈاکومنٹس رائٹ کیا تو آپ لوگ کو اس طرح بتا دو کہ ہمارے پاس دیکھیں کچھ text جو ہے next line میں اس کو کر لیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اب میرے پاس for example ایک page ہے تو دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے ہم ایک professional way میں سیرف و سیرف text کو manage نہیں کرتے بھل کہ ہمارے پاس stationery ہوتی ہے pages ہوتی ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک دو line جو ہے وہ next page پر آرہی اور میں چاہتا ہوں کہ نہیں وہ میرے پاس ایک page پر ہی آئیں ٹھیک ہے کہ میرے پاس next page پورا پورا page ایک line کے لئے تو ہم اس کو رکھ نہیں سکتے کہ ہمارے پاس مکمل ایک line کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہم کیا کرتے ہیں margin پر تو alt کی اس کے بعد margin کے لئے ہے m جیسے m پریس کروں گا دیکھیں ہمارے پاس margin آرہ ہے تو اب یہ ہمارے پاس normal margin ہے ہم کیا کرتے ہیں اگر اس کو میں narrow کر دوں تو دیکھیں کیا changes آئیں گی پہلے ہمارے پاس margin تھا آپ کو یہ بتا دوں normal میں دیکھیں normal میں margin زیادہ آرہ ہے پیج کا ایک دو line پیج پر آئی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پیج ہے اس margin کم کو moderate کر سکتے ہیں بھی اس کے normal نہ زیادہ wide ہوگا نہ زیادہ narrow نہ زیادہ wide ہوگا اب wide پر کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس half text جو ہے وہ ایک page پر آگئے ہے next page پر یہ ہمارے پاس border ہو گئی ہے border ہمارے پاس wide ہو گئی تو دیکھو دوبارہ narrow کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ آجائیں گے اس کے بعد office کے ہیں normal official یہ تمام کے تمام ہمارے پاس border کے ہمارے پاس changes آجاتے ہیں کہ کس طرح change ہوتا ہے border تو یہ most important topic ہے اور means کہ اگر آپ لوگ کو اس چیز کا پہلے پتا نہیں تھا تو اب آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کس طرح border کو change کرتے ہیں next ہے ہمارے پاس orientation دیکھیں ہمارے پاس by default portrait form ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس text ہوتا ہے اس کا page presentation ہوتی ہے وہ ہوتی ہمارے پاس portrait form ہے portrait جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پاس screen پر بڑی show ہو ٹھیک ہے تو اب اگر یہ دیکھیں by default ہمارے پاس کون سا رہا portrait form آ رہا ہے اب landscape use کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں کچھ اس طرح سے text آ جائے گا اس طرح کے landscape means پہلے ہمارے پاس vertical میں page بڑھا تھا اب ہمارے پاس rectangle میں اس میں vertical میں پہلے page ہمارے پاس بڑھا تھا اب ہمارے پاس کچھ rectangle shape میں ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس landscape میں use ہو رہا ہے next ہمارے پاس size اب دیکھیں page size letter ہم رکھنا چاہتے ہیں tabloid رکھنا چاہتے ہمارے پاس legal رکھنا چاہتے statements رکھنا چاہتے ہے اس کے بعد a3 a4 یہ تمام سائز ہیں جب ہم پیج کو print کرتے ہیں تو ہمیں print کے لئے جو size دینی چاہیے جو ایفیکٹیو ہے یا جو آپ کے demands کے مطابق آپ اس کو change کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے پرنٹنگ کے لئے جب ہم پیج پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مطابق اس کو پرنٹ کر کے پرنٹ آؤٹ آپ کو دے گا تو next جلتے ہیں ہمارے پاس columns دیکھیں columns کیا یوز ہوتے میں alt کے تھو جاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے alt p next اب ہمارے پاس column کے لئے ہمارے پاس j use ہو رہے اب دیکھیں اب یہ ہمیں بتا رہے کہ text وہ one column میں ہونا چاہیے two column میں ہونا چاہیے اس کو select کر ہمارے پاس تمام کا تمام text سب سے پہلا میں اس کو دیکھیں تمام کا تمام text ہمارے پاس ایک کام column ہو جائے گا اگر ہم اس کو اب دوبارہ سے ہم اس کو 3 column کرنا جاتے ہیں تو 3 column میں آجائے گا left کرنا چاہتے ہے means ہمارے پاس left پر ایک column بن جائے اور اس کی description جو ہے وہ ہمارے پاس right سائی پر آجائے تو اس کو ہم یہ function بھی use کر سکتے left ka رائٹ کا بھی use کر سکتے ہیں رائٹ پر ہمارے پاس column heading آجاتی ہے اور description ہمارے پاس رائٹ پر ہو جاتی ہے تو یہ تمام کے تمام ہمارے پاس effects ہیں تو فیلحال تو one کا نہیں صحیح ہے اور size orientation portrait ہے چھیک ہے اب next آجاتا ہے ہمارے پاس page break تو یہ function جہاں تک آپ نے select کیا ہے آپ کا قرصہ ہے next جہاں بھی پڑا ہو ہے اس کے بعد یہ line کو break کر دے گا اور for example میں اس کو use کرتا اور page break اچھا column wise بھی کر سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں سے column آرہ ہے نا means ہمارے پاس last line آرہی ہے وہ first پیج پر آجائے گا text wrapping چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس image کے ساتھ text آئے امیج ہے اس کے ساتھ text آئے تو ہمارے پاس اس کو کلک کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس image کے ساتھ اس کو write کر لے گا ٹھیک ہے text wrapping اس کو کہتے ہیں next ہمارے پاس next page پر آنا چاہئے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو first text تھا وہ یہاں تک آگیا جہاں پر cursor ہمارا پڑا ہوا تھا تو cursor کے بعد ہمارے پاس text ہے وہ next page پر آگیا ctrl z کر دیتا ہوں دوبارہ ہمارے پاس function کو back کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس line numbers اب اس پر none دیا ہو ہے ہمارے پاس کوئی numbers use نہیں ہو رہا تو میں اس کو continuously use کرانا چاہتا ہوں کہ کتنے numbers ہیں دیکھیں site پر ہمارے پاس numbers show ہرہے ہیں 1 سے لے کر ہمارے پاس کتنی lines آرہی ہیں 26 lines means 25 ہیں 24 24 24 lines ہمارے پاس آرہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو none کر دیتے ہیں دوبارہ سے اگر ہمارے پاس کوئی points ہوں گے یا کوئی ہم numbering show کرانے ہوں گے تو اس function کو use کرتے ہیں next آرہے ہائی formation اب دیکھیں ہائی formation ہمارے پاس کیا چیز ہے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں اگر اگر ہمارے پاس کوئی ایسا word ہے کہ وہ ہمارے پاس اس لائن پر مکمل نہیں آرہا ہمارے پاس اس لائن پر آرہا اور ہمارے پاس سیکنڈ لائن پر آرہا میں اس کو apply کر کے بتا دوں گی کس لائن کیا چیز ہے یہ دیکھیں historic اب hyphenation کیا کر رہے ہمارے پاس جو ہمارا word ہے اس کی continuous بتا رہے کہ وہ ہمارے پاس کھا تک continue ہو ہے تو یہ word ہے یہ سے start ہے اور یہ پر آرہ ہے تو automatic hyphenation آگ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ manual way میں use کر سکتے ہیں اس کے بعد none کر یں گ تو یہ ہمار پاس دیکھیں historic کہا رہے وہ text ہمار پاس word selected means کہ ہمار پاس آرہ ہے hyphenation automatic بھی add کر سکتے آپ automatic جہاں جہاں اس کو ضرورت ہوگی hyphenation کی وہ ایڈ کر دیکھیں reverse reverence 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 ہمار پاس ہمار پاس ہمار پاس ہمار 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 ایڈ 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 کر دیکھ ہمار ہمار پاس water mark اب دیکھیں water mark کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے کچھ pages دیکھیں ہوں گے میں آپ کچھ کچھ pages ہوں گے جس کے بالکل آپ کو بیک سائیڈ پر ایک ہلکا سا print نظر آتا ہے words کا کوئی نہ کوئی words ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہمار پاس text ہوتا ہے جو ہمار پاس ایک بالکل ایسی آپ سمجھ لیں نارمل نظر آ رہا اس کو ہم اپنی مرسی سے کسٹومائز بھی کر سکتے ہیں کسٹومائز آ واتر مارک یہ دیکھیں text آ رہا ہے اس کا color بھی ہے اس کو میں highlight کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس color کو apply کرتا ہوں تو اب لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ واتر مارک کیا چیز ہے یہ ہمار پاس واتر مارک ہے اس کو میں highlight کر دیا کوئی اور یہ دیکھیں اس کا text آ رہا ہے اگر confidential لکھا ہو ہے ٹھیک ہے do not copy ہے کچھ اس طرح کا text ہے اب اس کو ہم کسٹومائز بھی کر سکتے نہیں کہ ہم کسٹومائز نہیں کر سکتے دیکھ ادھر color آ ہے میں میں اس کا black color یہ دیکھیں تو یہ ہمار پاس watermark use ہو رہے دیکھیں ہمار پاس text کے back میں watermark use ہوتا ہے اب remove کرنے کی لئے remove watermark یہ ہمارے پاس remove ہو جائے next آ رہے ہے page colors اب دیکھیں page color کیا چیز ہے سب سے پہل میں اس کو دیکھیں پیج color کیا ہو رہے اس پر edit کر رہے apply دیکھیں black بلکل میں use کیا تو ہمارے پاس text ہے وہ ہمارے پاس white میں show رہے اور text page کے color ہے وہ ہمارے پاس black color ہے ٹھیک ہے تمام کے تمام اس میں color اچھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تمام colors آپ کی presentation میں یہ show رہے ہوں گے اگر آپ لوگ نے اس کا scan نکال نا ہوگا means اگر آپ کے پاس scanner ہے print out تو وہ color applied ہوں گے اگر آپ لوگ کے پاس printer ہے تو یہ color applied نہیں ہے ایفیکٹ آپ کو available اس پر نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس printer ہے black and white میں دیتا ہے means black text ہوتا ہے white page ہوتا ہے اس میں color page جو ہیں color effects apply it نہیں ہوگی ہاں for example آپ skinner ہے skinner میں تمام colors موجود ہوتی ہیں پھر آپ اس کو اپنی مرضی سے جو بھی colors select کریں وہ ویسے کا ویسے print آپ کو دے گا اوکے تو اس میں ہم اس کو white کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس simple اور next آر ہے page borders page borders ہم اپنی مرضی سے کچھ تو ہمارے پاس default تھے margins میں مارجن میں ہمارے پاس آرہے تھے اس کے بعد ہم اس کو page border کو اپنی مرضی سے کسٹومائز اور ہم اس سائیڈ پر اس کا text کیسے رکھ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس text border آرہی ہے سمجھ رہی ہے ہمارے پاس text کتنا رکھ 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 کیسے وہ edit ہو ٹھیک ہے تمام کے تمام اس میں changes آرہ ہیں border اس طرح use ہونے چاہیے تمام کے تمام اس کی border ہیں okay viewers i think آپ لوگ کو آج کا lecture ہے یہ دیکھیں border show ہو گئی ہے تو آج کا lecture ہے وہ i think آپ لوگ کو کافی information لگا ہوگا information اور اس میں آپ لوگ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو یہاں پر میرے پیج جو youtube icon ہے میرے چینل کا تو kindly چینل کو subscribe بھی کر دیں اور اگر آپ لوگ نے مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ کو یہاں پر show ہو رہی ہوں گے ہمار پاس left side پر ویڈیو کی left side پر ویڈیو کو دیکھ لیں تمام کی تمام informational plus educational videos آپ لوگ کو available ہیں ok viewers thanks